جو بھی کوئی کٹا کھولتا ہے وہ کہتا ہے جب انہوں نے مجھے رافضی کہا چونکہ میں علی علی کرتا ہوں تو امام شافی نے کہا تھا ان پر بھی الزام لگا تھا اور انہوں نے کہا تھا محبت اہلِ بیت رافضی ہونا ہے تو میں بھی رافضی ہوں یادہ میں بھی رافضی ہوں پوری تفضیلی کمپنی کو عبدالقادر شاہ تحر القادری سب کو میری طرف سے وارننگ ہے اس کا جواب دو مجھے کہ تم نے قوم کو گمراہ کیا کہ امام شافی کہتے ہیں میں بھی رافضی ہوں پھر امام شافی نے تو نہیں کہا میں رافضی ہوں انہوں نے تو کہا اگر ایسا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے یادہ وہ رافضی نہیں ہے یہ غلط بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی کی محبت رفض ہے وہ محبت ہو تو بندہ سنی بنتا ہے تو ہماری ترجمانی مجدد صدیوں پہلے کر گئے ہیں کہ جب کوئی رافضی بنتا ہے تو محبت اہلِ بیت کی وجہ سے نہیں بنتا بلکہ بغضِ صحابہ کی وجہ سے بنتا محبتِ حضرت علی رضی اللہ عنہ رفض بغضِ صحابہ رفض ہے یہ ایک شیعہ لکھ رہا ہے کہ ہم ویسے رافضی نہیں ہیں چونکہ ہم اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہا جاتا ہے تو ہو بہو صوفی صد یہی جملہ جن سب کی زبانوں پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسل لی امری وحلُ العقدة من لسانی یفقهو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ واللزین معاہو اشداء و علی الگفار رحماء بینہم صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ سارے حضرات محبت سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلی و سلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہ ان شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فردن علی الاممی رب صلی و سلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ صحابہی و بارک و سلم کہ دربارِ گہربار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتو ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج جمعت المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے محبتِ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ رفض نہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فامتہ فرمائے اور عقائدِ اہلِ سنت کو سمجھنے اور اس پر آخری شانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ہمارے بیسیوں خطابات ہو چکے ہیں ان میں محبتِ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی بہت سے خطابات موجود ہیں آج کا خطبہ بھی محبتِ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے اثرِ حاضر میں جن جملوں کے ذریعے سے اہلِ سنت و جماعت پہ عقائد پہ حملہ کیا جا رہا ہے یا جو بیانیاں اہلِ سنت و جماعت پہ مسلط کیا جا رہا ہے اس سازش کو سمجھنے اور اس کو پھر رد کرنے کے لیے آج کے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے روافظ نے یعنی شیعوں نے صدیوں پہلے یہ شوشہ چھوڑا تھا اہلِ سنت کے خلاف کہ جو اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرے لوگ اس کو رفضی کہنا شروع کر دیتے ہیں گویا کہ انہوں نے یہ منوانا چاہا کہ ہم ویسے تو رفضی نہیں ہیں لیکن ہمیں اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی وجہ سے رفضی کہا جاتا ہے تو گویا کہ پھر رفض محبتِ اہلِ بیت کا نام ہے رفض محبتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے یہ ان لوگوں نے صدیوں پہلے ایک نعرہ گھڑا جو ان کی کتابوں میں درجنوں کتابوں میں موجود چلتے چلتے یہ نعرہ پھر آج اہلِ سنت میں سرائط کر چکا یعنی آج ہم جس بندے کو روکتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ صحابہ بیتانو تشنی کرتا ہے وہ بعض صحابہ کے بارے میں بغض کا مریض ہے وہ اصولِ اہلِ سنت سے بغاوت کرتا ہے تو اس بنیاد پر جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم رفضی بن گئے ہو یا رفض کی طرف جا رہے ہو یا تم میں رفض آ رہا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے چونکہ میں محبتِ علی رکھتا ہوں اس لیے مجھے انہوں نے رفضی کرنا شروع کر دیا یعنی جس جرم کی بنیاد پر ہم نے اسے رفضی کہا کہ بن گئے ہو یا بن رہے ہو تو اس نے اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے جرم تھا بغضِ صحابہ جرم تھا صحابہ پہ تان کرنا جرم تھا اصولِ اہلِ سنت سے بغاوت کرنا اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے وہی جملہ اس نے بولا جو صدیوں پہلے روافض نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بولا تھا یعنی روافض کو روافض اس لیے کہا گیا کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر تان کرتے تھے محبتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے انہیں روافض نہیں کہا گیا انہیں صحابہ پر تنقید کرنے کی وجہ سے یا گالیاں دینے کی وجہ سے روافض کہا گیا تو انہوں نے اس کو موڑ کر یوں بنایا کہ چونکہ ہم اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں اور ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں تو لوگ ہمیں رفضی کہتے ہیں تو پھر ان کا پیار رفض ہے جبکہ رفض مولا علی کا پیار نہیں تھا رفض تو صحابہ پیتان تھا تو انہوں نے اس تان پر پردہ ڈالنے کے لیے آگے سے یہ جملہ استعمال کیا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یا یہ کہ جتنا بھی پردہ ڈال ہے بلاخر چوری پکڑی جاتی ہے آج ہم نے جب یہ نعرہ بلند کیا کہ یہ لوگ رفض کی بولی بول رہے ہیں تو یہ مانتے نہیں کہ ہم رفض کی بولی بول رہے ہیں تو آج کا ہمارا موضوع خود انہی کی زبانوں سے اس بات کا ان سے اعتراف کروانا ہے کہ جو صدیوں پہلے روافض نے تانے صحابہ والے جرم کو چھپانے کے لیے جملہ بولا تھا وہی تم آج بول رہے ہو بار بار اپنی تقریروں کے اندر یہ جتنا رفضہ ٹولہ ہے جسے سمجھانے کی کوشش کرو تو وہ کہے گا چونکہ ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں اس لئے ہمیں رفضی کہا جا رہا ہے چونکہ ہم محبت احل بیت والے ہیں اس لئے ہمیں رفضی کہا جا رہا ہے اس میں دو جرم ہو رہے ہیں ایک تو یہ جرم کہ جو محبت علی والے نہیں تھے ان کو اس جملے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ واقعی شیعہ پھر محبت علی والے ہیں چونکہ محبت علی والوں کو روافض کہا جاتا ہے یشیعہ کہا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے یہ کہ سننی پھر محبت احل بیت والا نہیں ہوتا محبت احل بیت والے تو رفضی ہوتے ہیں تو ایک ہی جملے سے کئی حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ جتنے بھی بگڑے ہوئے خطیب ہیں یا بگڑے ہوئے پیر ہیں یا جو بھی تفضیلی یا رفضد ہیں ان کا یہی واقع ہے اور پھر اس پر پھر آگے جا کر ایک امام شافی رحمت اللہ علیہ کا بھی شیعر پیش کرتے ہیں لوکان عرفدن خب آل محمدی فلیشہدی ساقالان انی رافیدی اس کو بھی اس کے ساتھ وہ پھر پیش کیا جاتا ہے تو اس بنیاد پر آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ تاکہ اس حقیقت کو اچھی طرح بیان کیا جائے یہ جو جملہ لکھا ہے یہ جملہ پھر آج سے صدیوں پہلے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر روافض کے رد میں یہ جملہ بولا اور پھر اس پر دلائل دیئے مکتوبات شریف صفحہ نمبر چھہتر ہے دفتر دوم حصہ ششم مکتوبات امام ربانی مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ محبت امیر رفض نیست محبت امیر امیر جو ہے لفظ جہاں بھی مکتوبات شریف میں بولا جاتا ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا جاتا ہے محبت امیر رفض نیست مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار رفض نہیں ہے جو آج یہ سارے تفضیلی بول رہے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے آباؤ اجداد کی تعلیمات چھوڑ گئے ہو اور یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑی اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ چھوڑ گئے ہو کہ یہ مجدد صاحب نے صدیوں پہلے جس بیانیے کا رد کیا تھا کہ وہ رفضیوں کا بیانیاں ہے تم اس بیانیے پہ قائم ہو اور ہم مجدد صاحب کے بیانیاں پہ قائم ہیں اس واسے ہمارے اندر یہ جرت ہے کہ ہم یہ پڑھ کے سنائیں اور بار بار سنا رہے ہیں اور یہ دوسرے ٹولے کا کتنا بڑا پیر ہو کتنا بڑا لیڈر ہو جو بھی ہو وہ یہ نہیں پڑھ سکتے چونکہ ان کا وہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ محبت علی رفض ہے اور مجدد صاحب کہتے ہیں محبت علی رفض نہیں ہے محبت علی کیا ہے مجدد صاحب نے پچھتر صفحے پہ یہ لکھا آپ فرماتے ہیں کہ محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سننی ہونے کی شرط ہے اب دیکھو کیسے ان لوگوں نے اپنوں نے کمے کو مینار اور مینار کو کمہ بنایا کہ محبت احلِ بیت کی اپنے ہاتھوں سے روافض کو دے رہے ہیں اور رفضی ہونے کو محبت احلِ بیت کا اشیار بنا رہے ہیں کہ رفضی ہونا محبت احلِ بیت ہونا ہے یعنی کتنا بڑا حملہ ہے پوری سننیت پر کہ صدیوں سے لیک آج تک یہ ہے کہ محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد مجدے صاحب کہتے ہیں جو محبِ علی نہیں وہ سننی نہیں کہ محبتِ علی سننیت کی علامت ہے سننیت کی شرط ہے شرط تسنن آمد جو مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں رکھتا وہ احلِ سنن و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے و خارجی نام یافت اس کا نام پھر سننی نہیں ہوتا اس کا نام خارجی ہوتا ہے تو محبتِ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کس کی شرط ہے سننی ہونے کی تو حبِ علی رفض نہیں ہے حبِ علی تو سننیت ہے حبِ علی سننی ہونا ہے رفض کیا ہے تو مجدے صاحب فرماتے ہیں کہ تبری از خلفائے سلاسہ رفض است محبتِ امیر رفض نیست تبری از خلفائے سلاسہ رفض است کہ یہ غلط بات ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرتِ مولا علی کی محبت رفض ہے نہیں وہ محبت ہو تو بندہ سننی بنتا ہے وہ محبت رفض نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم کسی گرافضی نہیں کہتے کہ چونکہ مولا علی سے پیار کرتا لہذا رفضی ہے نہیں مولا علی سے پیار کرتا لہذا سننی ہے مولا علی سے جو پیار کرے اس پیار کی بنیاد پر کسی کو رفضی نہیں کہا جاتا رفضی کیوں کہا جاتا ہے کہ تبری از خلفائے سلاسہ رفض است جو تینوں خلفاء حضرت سیدنا سیدھی کے اکبر حضرت سیدنا فاروق عاظم حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو تبری کرے براحت بیزاری کا اظہار یا ان کو گالیاں دے ان پہ تنقید کرے وہ رفضی ہوتا ہے وَبِزاری از اصحابِ کرام مضموم و ملام تو کسی بھی صحابی سے جو بیزاری کا اظہار کرتا ہے تو اس پہ ملامت کی جاتی ہے بیزاری کا اظہار کرنے والے پر تو یہ ہے بہت بڑی سازش جس سازش کا حصہ ہمارے آج کتنے لوگ بن گئے ہیں کہ جب ان کی اصلاح کی جاتی ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ علی سنت کے خلاف ہے تمہارا یہ قول صحابہ کی عدالت کے خلاف ہے تمہارا یہ قول حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے خلاف ہے تو وہ آگے سے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ کہتے ہیں چونکہ ہم محبت احل بیعت کرتے ہیں لہذا ہمیں رافضی کہا جا رہا ہے تو مجدد صاحب نے کہا کہ محبت علی کی وجہ سے کوئی بندہ رافضی نہیں بنتا محبت علی برحق ہے اور سنی ہونے کی علامت ہے ابھی میں یہ بتاؤں گا کہ اس محبت سے مراد کیا ہے اور ساتھ یہ واضح فرما دیا کہ رافضی بندہ حب علی کی بنیاد پر نہیں بنتا بلکہ خلافہ سلاسہ کو گالیاں دے یتان کرے یا کسی بھی صحابی پہ تان کرے تو پھر وہ رافضی بنتا ہے تو شروع سے صدیوں سے دور صحابہ سے جو رافضی بنے اس وقت سے لے کر آج تک ان کا یہ ٹریک ہے کہ وہ اپنے آپ کو رافضی اس لیے شو کرتے ہیں کہ وہ محبت علی ہیں اور آج اس ٹریک پہ احل سنت کے بڑے پیل اور کئی لیڈر چلے گئے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پہ الزام لگ گیا ہے کہ ہم رافضییں لگا کیوں ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں ہم احل بیعت کی محبت والے ہیں اس لیے ہمیں فلان طبقے نے رافضی کرنا شروع کر دیا ہے تو ہماری ترجمانی مجدد صاحب صدیوں پہلے کر گئے ہیں کہ جب کوئی رافضی بنتا ہے تو محبت احل بیعت کی وجہ سے نہیں بنتا بلکہ بغزے صحابہ کی وجہ سے بنتا اور آج بھی جو بنے ہیں وہ اپنی غلطی مانیں اور توبہ کریں اور واپس آئے نہ کہ غلطی کو چھپائیں ان سے بغزے صحابہ کا صدور ہوا کئی صحابہ کے ایمان کی انہوں نے نفی کی کئی صحابہ کو انہوں نے گھالیاں دیں کئی صحابہ پر انہوں نے تان کیا اور کئی صحابہ کے بارے میں جو چودہ صدیوں میں اصول میں عقیدہ تھا مسلمانوں کا اس میں انہوں نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس بنیاد پر شیعہ کا بیانیاں ان کے ہاں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں شیعوں سے نہ ملاو کیوں ملاتے ہو تو مجدد صاحب کا صدیوں پہلے بیان کردہ جو اصول ہے اس کے مطابق یہ لوگ شیعوں والا بیانیاں رکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے گھڑا تھا اور پھر اپنے جرائم چھپانے کے لیے اس کو پھیلایا تھا یہ خطیب اور یہ وہ مولوی اور وہ پیر اسیب کو لے کر آج بھی چل رہے ہیں لہذا یہ اصول خواہم اصول فقہ پڑھائیں یا تخصص کرائیں یا درس نظامی والوں کو یا عام مسلمانوں کو یہ جملہ فرض ہے یاد کر لینا کہ محبت حضرت علی رضی اللہ عنہ رفض نہیں محبت حضرت علی رضی اللہ عنہ رفض نہیں بغضِ صحابہ رفض ہے اس محبت کی بریاد پہ ہم نے کسی پر الزام نہیں لگایا رفضی ہونے کا کہ چونکہ یہ محبت زیادہ کرتا ہے لہذا رفضی ہے یہ تعمت لگا رہی جا رہی ہے سنیوں پر جو شیعوں نے لگائی تھی صدیوں پہلے اور مجدد صاحب جیسے بزرگوں نے اس کا جواب دیا تھا اور آج سنی ہو کے وہ شیعوں والی تعمت سنیوں پہ لگا رہے ہیں تو محبتِ حضرت علی رضی اللہ عنہ رفض بغضِ صحابہ رفض ہے بغضِ صحابہ یعنی اصل میں رفض کیا ہے بغضِ صحابہ محبتِ حضرت علی رضی اللہ عنہ رفض نہیں ہے محبتِ علی کیا ہے محبتِ علی شرطِ تسنن آمد یعنی محبتِ مولا علی رضی اللہ عنہ کیا ہے سنی ہونے کی شرط ہے یہ ایک ایک جملہ لاکھوں کتابوں کے مقابل وزر رکھتا ہے کیونکہ اس پر پورے مسلک کی بنیاد ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے آگے اس کو معاشرے میں پھیلانا ہے کیونکہ جو دوسرا جملہ اس کے پیچھے کئی حکومتیں ہیں ان کی ایڈ ہے ان کا تقسیم کردہ فنڈ ہے کہ جو ہر وقت یہ شور مچا رہے ہیں کہ چونکہ ہم احلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں رفضی کہہ دیا جاتا ہے تو احلِ بیعت سے محبت کی بنیاد پر کسی کو رفضی نہیں کہا جاتا اگر احلِ بیعت کی محبت رفض ہوتی تو پھر ایک سننی بھی رفض کا رد نہ کرتا پھر رفض کا رد نہ کیا جاتا یہ بھی بات مجدد صاحب نے لکھی ہے آپ نے کہا کہ محبت حضرت امیر رفض نیست تبری از خلفاء سلاسہ رفض اس اور دوسری طرف کہا کہ محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جب وہ سننی ہونے کی شرط ہے اور جو یہ محبت نہیں رکھتا وہ آل سنن سے خارج ہو جاتا ہے اس کا نام سنن نہیں ہوتا بلکہ اس کا نام خارجی ہوتا ہے اب تھوڑا سا یہ جو جملہ ہے محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ہے وہ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو کہا بھی محبت علی جاتا ہے اور حقیقت میں ہوتی بھی محبت علی ہے ایک وہ قسم ہے اور ایک وہ قسم ہے کہ جس کا نام کچھ لوگوں نے محبت علی رکھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں عداوت علی ہے حقیقت میں بغاوت از علی ہے بغاوت از شریعت ہے لیکن نام اس کا بھی محبت ہی رکھا گیا ہے اور اس واردات کی خبر کہ ایسا ہوگا زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان نفیقہ مسلم منیسا اے علی تمہارے اندر حضرت عیسی علیہ السلام والی جھلک موجود ہے احبت النصارہ و ابغدت اليہود ان سے نصارہ نے پیار کیا اور یہود نے بغض رکھا یہود کا بغض مضمون تھا اور نصارہ کا پیار بھی مضمون تھا یعنی کچھ بندے حضرت عیسی علیہ السلام کے بغض میں جہنمی بنے اور کچھ محبت میں جہنمی بنے محبت میں کون بنے میراکہ علیہ السلام نے فرما کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کو وہ مانا جو رب نے بنایا نہیں تھا محبت میں انہوں نے کہا ہمیں محبت ہے ہمیں ایک اور روک سکتا ہے ہم کسی کے فتوے نہیں مانتے ہم کوئی حد نہیں مانتے ہم عیسی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں ماذا اللہ ہم نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے تو یہ پیار میں اتنے بڑے کہ پیار ان کو جہنم لے گیا اور دوسرے بغض میں تھے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی سچی شانے بھی نہ مانی یہاں تک کہ یہود نے ان کی امی جان حضرت سیدہ مریم صلی اللہ علیہہ ان پر بھی معاذ اللہ الزام لگا دیا تو اس وجہ سے جہنم میں چلے گئے تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے خود یہ حدیث بیان کی اور خود اس پر پھر اگلا حصہ بطور نتیجہ بیان کیا فرما اتنے لفظ تو میرے نبی علیہ السلام کے میرے بارے میں ہیں آگے فرما یا حلیق و فیہ ایسنان میرے بارے میں دو پارٹی ہماری جائیں گی علاق ہو جائیں گے ایک تو واضح ہے بغض والی پارٹی دوسری فرما مجھ سے پیار والی وہ پارٹی کہ جو شریعت کی حدیں کراس کر جائے گی جو مجھے وہ مانے گی جو میں نہیں ہوں تو میرے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ مارے جائیں گے ایک بغض والے اور دوسرے محبت والے لیکن محبت وہ کہ جو حقیقت میں بغاوت ہے شریعت سے وہ محبت نہیں ہے تو ہم نے محبتِ علی یا محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو قسمیں نہیں بنائیں یہ بھی آج بیانیاں ہے کہ حبِ علی کی ایک ہی قسم مانی جاتی ہے بغضِ علی کی مزمت تو کی جا رہی ہے اس سے بھی زیادہ کی جانی چاہیے جتنی کی جا رہی ہے لیکن جتنا بغض نقصان دیتا ہے اتنی ایک محبت بھی نقصان دیتی ہے کہ بغض بھی جہنم لے جاتا ہے اور ایک قسم کی محبت بھی جہنم لے جاتی ہے حدیث کی روشنی میں اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان کی روشنی میں وہ محبت کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کے ساتھ شریعت سے تصادم کر کے محبت کی جا ہے شریعت کی حدیں پھلان کے محبت کی جا ہے شریعت سے چھوڑ کر محبت یعنی کبھی ان کو نبی کا درجہ کبھی ان کو اللہ کا درجہ دینا معاذ اللہ یا خلافتِ بلا فصل ان کے لیے ماننا اس طرح کی چیزیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کی وضاحت کر دی کہ محبتِ علی مطلقاً جنت نہیں وہ حبِ علی جنت ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہے جس کا نام بھی حبِ علی رکھ لیں ضروری نہیں وہ صحیح بھی ہو اب جو شریعت سے ہٹ کر ہے نام رکھنے والے تو اس کو محبتِ علی کہہ رہے ہیں اور حدیث میں بھی اس کو لفظِ محبت سے ہی تعبیر کیا گیا لیکن حقیقت میں وہ جنت کی ٹکٹ نہیں ہے بلکہ وہ اتنا ہی جہنم کا راستہ ہے جتنا کے بغض جہنم کا راستہ ہے آج آپ دیکھ لیں کہ کون اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ محبتِ علی بھی ایک طرح کی ایسی ہے کہ جو جہنم لے جاتی ہے کوئی بھی اس کو بیان نہیں کر رہا اللہ ماشاءاللہ جن کو اب ہم جگہ رہے ہیں کہ کرو اب بیان نہ کریں تو رفظ کا فیدہ ہے چونکہ وہاں ایک قسم ہے محبت کی خواہ وہ مولا علی کو اللہ کہیں خواہ وہ ان کو نبی کہیں خواہ کہیں کہ نبوت حقیقت میں ان کی تھی اور فرشتہ بھول کے چلا گیا خواہ کہیں کہ نبوت میں پارٹنرشپ ہے یہ بھی باقاعدہ انہوں کا قول ہے کہ آدی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور آدی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یا اس کے علاوہ کتنے ان کی اقوال ہیں اب وہ اس سب کو محبت کہتے ہیں اور سب کو جنت کا رستہ کہتے ہیں ان کے ہاں تقسیم نہیں تو اہل سنت میں اور ان میں یہ فرق ہے اور یہ فرق بھی آج ان تفضیلی لوگوں نے ختم کیا ہوا کون ان میں سے بیان کرتا ہے کہ سمل کے محبت علی کرو ایسا نہ ہو کہ محبت علی سے جہنم چلے جاؤ کون ان سے بیان کرتا ہے ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ ہم نے کسی سے نہیں پوچھنا ہمیں حوالے مت دو ہم نے اپنے جو جیسے چاہنا ہے ہم نے پیار کرنا ہے تو شریعت کہتی ہے نہیں شریعت سے پوچھ کے کرنا ہے اور یہ دو قسمیں ہیں یہ سرحدے ہیں جو ان تفضیلیوں کی رفض سے ملی ہیں تو آج یہ رافضی بن رہے ہیں کہ رافضی حب علی کی دھوک اس میں نہیں بتاتا سنی اس لیے بتاتا ہے کہ سنی کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہیں اور درجل و کتابوں میں وہ حدیث ہے پھر مولا علی رضی اللہ تعالی نے بتائی ہیں کہ ہر حب علی قبول نہیں اور حقیقی حب علی وہ رفض نہیں ظہر ہے کہ جو گڑی ہوئی ہے وہ تو رفضی بنے گی کہ جو کہیں علی اللہ ہے یا علی نبی ہے یا نبی سے اوپر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر ظہر ہے کہ وہ تو محبت رفضی ہے حقیقت میں جو محبت ہے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رفض پولو رفض حب علی رفض نہیں ہے شہابہ کا بغض رفض ہے اب یہ جو محبت کے لحاظ سے میں نے گفتگو کی اس پر ویسے تو ہم پہلے پروگراموں میں مشکاہ شریف کی وہ حدیث اور دیگر ماخر سے پیش کر چکے ہیں اب مسنف ابن ابی شہبہ المسنف فی الاحادیس والآثار امام ابن ابی شہبہ جلد نمبر ساتھ اس کے اندر سے یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں اور باب ہے کتاب الفضائل باب فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر ستر ہے یہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو ہمارا جو بیانیاں ہے اس کے مطابق ہے ہمارے بزرگوں کا جو بیانیاں تھا اس کے مطابق ہے اور آج سنیوں میں سے جو رافضی بنے ہیں وہ اس کے مقابل کھڑے ہیں رافضیوں کی سائیڈ میں جن کے نزدیک محبت علی سے بندہ ہوئی نہیں سکتا کہ جنم چلا جائے وہ ہر حال میں جنت میں ہی جانا ہے جیسی بھی ہو تو مولا علی یہاں کیا فرماتے ہیں ابن ابی شہبہ میں کالا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا يحبنی قوم لام تاقید کا ہے ضرور بزرور مجھ سے ایک قوم پیار کرے گی پوری قوم کتنا کرے گی کتنا کرے گی کتنا کرے گی فرما حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي حُبِّي یہاں تک کہ میری محبت میں ہی جہنم میں داخل ہوں گے حَتَّى يَدْخُلُ الجنَّہ نہیں ہے حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي حُبِّي ضرور بزرور وہ مجھ سے پیار کریں گے ایک قوم ہر محب کی بات نہیں کی کیونکہ سچی محبت والے تو جنت جائیں گے ایک قوم مجھ سے پیار کرے گی اور وہ پیار کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائے گا حَتَّى اِسْتِمَارَ کیا کہ پیار میں غلوب آتا جائے گا غلوب آتا جائے گا حَتَّى یہاں تک ان کا پیار اس نحج پہ پہنچے گا يَدْخُلُ النَّارَ وہ جہنم میں جائیں گے اور جب قدم رکھیں گے فِي حُبِّي اس وقت بھی میری محبت میں ہی ہوں گے جو محبت باعث سے جہنم بنی ہے توبہ نہیں کریں گے وہ آخری دم تک اسی میری محبت میں وہ جہنم میں جائیں گے اور دوسری طرف فَرْمَا آیا وَلَا يُبْغِدُونِ قَوْمُن ایک قوم وہ اسے بغض رکھے گی بغض بڑھتے بڑھتے ان کا اس درجے کا ہو جائے گا حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي بُغْضِي یہاں تک کہ وہ میرے بغض میں ہی داخل ہو جائیں گے تو یہ بات بالکل سچی ہے بغض کی وجہ سے بھی دوزخ یقینی ہے اور ایک طرح کی محبت یہاں تو انہوں نے ذکر ہی سرگز کا کیا دوسری محبت کا یہاں ذکر نہیں کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یقیناً دوسری بھی تو ہے جو ہزاروں حدیثوں میں ہے قرآن و سنت میں ہے لیکن اس حدیث میں انہوں نے صرف نتیجہ دوزخ بیان کیا ایک محبت کا نتیجہ دوسرا بغض کا نتیجہ تو یہ ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی محبت کی تقسیم کے قائل ہیں کہ میری محبت دو طرح کی ہے ایک باعث جنت ہے اور دوسری باعث جہنم ہے یہ انہوں نے حدیث سے اخذ کیا سبق اور پھر آگے بیان کیا ایک محبت ماننا جیسی بھی ہو کہ کبھی بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت باعث جہنم نہیں ہو سکتی جنت کی ہی باعث بنے گی یہ روافیز کا بیانی آئے اور اس پر یہ ہمارے مسئلہ کی کچھ لوگ چلے گئے ہیں دوسری ان کے موں سے بیانی نہیں ہو سکتی چونکہ رفضی ناراض ہوں گے پھر رفضی ان کو خارجی کرنا شروع کر دیں گے اگر وہ دوسری قسم بیان کریں اس بنیاد پر یعنی یہ ہم نے بڑے بہت لمبے چوڑے ریسرچ کے سفر کے بعد یہ ساری چوریاں پکڑی ہیں کہ کہاں سے کب کیسے ہوا اور آج کس طرح کوئی مری طور پر یا غیر مری طور پر محسوس اور یا غیر محسوس طریقے سے رفض کا سوداگر بن گیا ہے اور ان کی بولی بول رہا ہے اور ہم جب کہتے ہیں کہ تم ادھر چلے گئے ہو تو وہ ہمیں کوستے ہیں تو میں کہتا ہوں ہمیں نہ کوستو بلکہ قرآن و سنت پڑھو یہ آج آکے پندروی صدی میں جلالی نے دو کسمیں نہیں بنائی یہ زبانِ رسالت نے بنائی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی یہ چودہ صدیوں میں بیان ہوئیں ہاں ان کے بیان سے کمر ٹوٹتی ہے رفض کی اور ان کے بیان سے سنیت پر موٹ ہوتی ہے اور یہ جو درمیان میں کمپنی آگئی ہے ان کی رشتہ داری اتنی رفض سے ہے کہ یہ ان کی کمر توڑ نہیں سکتے اور الٹا ہم پہ حملہ کرتے ہیں اور ہمیں تان دیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ یہ تان پلٹ کے دربارے رسالت تک جاتا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرمائی نفیقہ ماسلہ من نیسا علی تمہارے اندر رسول علیہ السلام کی جلک ہے کچھ لوگ ان کے پیار میں جہنم میں گئے تھے کچھ تمہارے پیار میں بھی جہنم میں جائیں گے اور کچھ ان کے بغض کی وجہ سے گئے کچھ تمہارے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائیں یعنی تین دھڑے بنیں گے ایک جماعت جنتی ہوگی تمہاری وجہ سے دو دھڑے جہنمی ہوں گے جو بغض نہیں کریں گے اور پیار سنت سے پوچھ کے شریعت سے پوچھ کے کریں گے وہ جنتی ہیں جو بغز کریں گے وہ جہنمی ہیں اور جو پیار کریں گے مگر شریعت کی عدیں کراس کر جائیں گے وہ بھی جہنمی ہیں غیر شریع پیار جس کو کہا جائے گا اور اس کی کئی وجوہات ہیں تو فرما عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ صورتحال ہے تو علی تمہارے بارے میں بھی یہ ہوگی جنت والا ایک ہی گروہ ہوگا جن کے سینے بغز سے خالی ہوں گے تمہارے بغز سے اور پیار وہ ہوگا جو شریعت کے مطابق ہے جو بغز کریں گے وہ بھی جہنمی اور جو پیار کریں گے مگر غیر شریع پیار کریں گے تو وہ بھی جہنمی تو یہ ہے قرآن و سنت کا دیا ہوا نظریہ کہ جو صدیوں میں اہل سنت نے بیان کیا اور آج اس کا آدھا حصہ کچھ لوگ چھوڑ گئے ہیں وہ بغز والا تو بیان کرتے ہیں بار بار اگرچہ اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں یعنی اصول کے مطابق جیسے بغز علی رضی اللہ تعالیٰ نے منافقت کی علامت ہے ایسے ہی بغز صدی کے اکبر بھی منافقت کی علامت ہے بلکہ کچھ محدثین نے اسے اس پر بھی مقدم کیا کہ مولا علی کے بغز کی وجہ سے جو منافقت ہے اس سے پہلے وہ منافقت ہے جو صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بغز کی وجہ سے ہے اس کے حوالے پہلے ہم ایک موضوع میں دے چکے ہیں اور پھر اسی میں انہوں نے کہا کہ جس طرح بغز علی بغز نبی ہے ایسے بغز امیر معاویہ بھی بغز نبی ہے اور بغز امیر معاویہ یا کسی صحابی سے بغز اس پر بھی یہ بات شریعت میں مرتب ہے کہ وہ بھی منافقت ہے تو یہ ساری یعنی اس موضوع میں بھی یہ لوگ آج خیانت کر رہے ہیں اکابر کے مسئلک میں اور دوسری طرف آدھا جو ہے وہ بیانی نہیں کر رہے کہ ایسی محبت کہ جو شریعت سے متصادم ہو وہ محبت جو ہے وہ ہرگز حب علی حقیقت میں نہیں کہ جنت لے جائے بلکہ وہ جہنم کا راستہ ہے تو اس پر یہ صفحہ نمبر پانچ سو چھے جو جلد نمبر ساتھ ہے مصنف ابن ابی شہبہ کی اس سے ہم نے پیش کیا ہمارے بیانیاں کے خلاف یہ کوئی لوگ پیش کریں جس پر آج ہم ہیں کل امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ تھے پرسو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ تھے اس سے پہلے داتا گنجے بخش اور خراجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ تھے تو ان کے پاس ہمارے اس نظریے کے خلاف کوئی ایک لائن بھی نہیں قرآن و سنت سے اور جس جگہ آج یہ کھڑے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کیسے رفضی بن گئے تو ہم یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ تم اس طرح بن گئے کہ روافض حب علی کی دو قسمیں نہیں مانتے ایک مانتے ہیں اور ایک بیان کرتے ہیں اور تم بتاؤ اپنے موہ سے آج تک اپنی تقریروں میں اتنی تمہاری عمریں ہو گئی ہیں ایک بھی جملہ دکھاؤ کہ تم نے یہ بات کی ہو جو ہم عدی سے بیان کر رہے ہیں تم نے حب علی کی دوسری قسم بیان نہیں کی آدھا دین تم نے چھپایا ہے کہ دوسری قسم بیان کرنے سے رفض ڈوبتا ہے اور تم ان کے سپانسر بنے ہوئے ہو تو اس بنیاد پر یہ حوالہ میں بطور خاص ان لوگوں کے لئے پیش کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بلا وجہ رفضی بنا رہے ہیں ہم تو رفضی نہیں ہیں لیکن یہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں تو ہم بنانا نہیں چاہتے ہم تو تمہیں سننی رکھنا چاہتے ہیں لیکن تم اپنی ادھاؤں پر غور کرو کیوں تم نے آدھا دین چھوڑا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے رفض کا جو بیانیاں ہے وہ اب میں الغدیر میں روافض کا بیانیاں اس کے علاوہ کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے یہاں سے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ جلد نمبر پانچ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے وہی جملہ جو یہ آئے بڑے دڑلے سے بظاہر میرے خلاف بولتے ہیں لیکن بولا امام احمد رضا بریلوی کے خلاف جاتا ہے بولا مجدد الفیسانی کے خلاف جاتا ہے بولا پوری امت کے اماموں کے خلاف جاتا ہے وہ کیا ہے اِنَّا قَوْمًا لَا يَسْبِرُونَ عَلَى سِمَائِ فَضِيلَةٍ لِأَحْلِ الْبَائِتِ کہ ایک قوم ایسی ہے یعنی یہ شیعہ اپنی کتاب میں ہمارے بارے میں لکھ رہا سنیوں کے بارے میں اِنَّا قَوْمًا لَا يَسْبِرُونَ عَلَى سِمَائِ فَضِيلَةٍ لِأَحْلِ الْبَائِتِ ایک قوم ایسی ہے کہ ان سے فضیلت اہلِ بیت سننے پر سبر نہیں ہوتا یعنی وہ فضیلت اہلِ بیت سن نہیں سکتے ظاہر ہے کہ جب اہلِ بیت کوئی اللہ کہہ رہے ہوں گے تو کیسے سننی سنے گا لیکن وہ اپنے طور پر تانہ دے رہے ہیں ہمیں اپنی کتاب میں اِنَّا قَوْمًا لَا يَسْبِرُونَ عَلَى سِمَائِ فَضِيلَةٍ لِأَحْلِ الْبَائِتِ جس طرح اب یہ ان کے دم چلے اور بی ٹی ملکی ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے اہلِ بیت کی تعریف سننی نہیں جاتی پھر لیس یہ کہتے ہیں کہ یہ سننی جو ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اہلِ بیت کا ذکر کرنے لگا ہے تو یہ اس بیس پہ اس کو رافضی کہہ دیتے ہیں اہلِ بیت کے ذکر کی وجہ سے یہ ایک شیعہ لکھ رہا ہے کہ ہم ویسے رافضی نہیں ہیں چونکہ ہم اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہا جاتا ہے تو ہو بہو سوفی صد یہی جملہ جن سب کی زبانوں پر ہے اور مجدد صاحب کہتے ہیں محبت حضرت امیر رفض نیس کہ ظالموں ہم نے تمہیں رافضی اس وجہ سے نہیں کہا کہ تم اہلِ بیت سے پیار کرتے ہو ہم نے تم اس وجہ سے کہا کہ تم صحابہ کا بغض رکھتے ہو تو صحابہ کا بغض رفض ہے محبت اہلِ بیت رفض نہیں ہے اب میں نے دکھا دیا ان کی کتاب سے یہ جتنے تفضیلی خطیب ہیں سنیوں میں اس وقت ان کی ہر ایک کی تقریر میں یہ بات ہے اور یہ بات رفض کا قلعہ ہے رفض کی ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے یہ رافضیوں نے گھڑی تھی جب انہوں نے دین لوٹا تھا تو اس دین لوٹنے کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا ہم تو محبت اہلِ بیت والے ہیں ہمارے اوپر محض الزام لگایا جا رہا ہے اور محبت اہلِ بیت ہم ان میں تو سنیوں میں تو اتنی برداشتی نہیں کہ اہلِ بیت کا نام سن سکے تو یہ تو بڑے تنگ نظر ہیں ان سے تو سنے نہیں جاتا اور جب کوئی اہلِ بیت سے پیار کرتا ہے یہ اس کو رافضی کہہ دیتے ہیں یہ تانہ انہوں نے لکھا بولا تہرل قادری نے بولا عبدالقادری شاہ نے بولا ریاض شاہ نے بولا آج آکے عرفان شاہ نے بولا وہ پدی پدی کے جو خطیب ہیں انہوں نے بولا رفض کے کیڑوں مکوڑوں نے تو میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے تمہارے رافضی ہونے کی دلیل یہ رافضی ہونے کی دلیل ہے کہ جو روافض نے گھڑا تھا تم نے وہ تو پڑا اور جو مجدد صاحب نے لکھا تھا وہ تم نے چھوڑ دیا مجدد صاحب کے نام پہ گاڑیاں تو تم نے لیں بنگلے تم نے بنائے ان کی طرف منصوب ہو کے تم نے مجددی بھی آپ کو لکھا مجددیت پر ہونے کے دعوے بھی کیے لیکن بولی بولتے ہو روافض کی بولی بولتے ہو کہ محبت حضرت امیر رفض مجدد صاحب کہتے ہیں محبت حضرت امیر رفض نیس تبریہ از خلفہ سلاسہ رفض کہ صحابہ سے بیزاری کا نام رفض ہے علی کے پیار کا نام رفض نہیں ہے محبت حضرت امیر شرط تصنع نامد علی کا پیار وہ پیار جو شریعت کے مطابق ہے دوسرے پیار کی بات نہیں ہو رہی شریح پیار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا وہ کیا شرط تصنع نامد وہ تو سنی ہونے کی شرط ہے اگر کسی میں نہیں ہوگا تو سنی نہیں ہے خارجی نام یافت وہ اس کا نام خارجی ہے وہ خارج ازال سنت ہے لیکن پیار وہ جو شریعت کے مطابق وہ سنی ہونے کی شرط ہے اور حب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہرگز رفض نہیں ہے علی سے پیار شیعہ ہونا نہیں ہے شیعہ ہونا سعابہ سے بغض رکھنا ہے تو اس بنیاد پر ہم ان لوگوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ واپس پلٹو واپس لوٹو اور یہ جو فتنہ حویلیہ کی ڈینے ہیں یہ ان سے دوستی مت لگاؤ انہیں بھی سمجھاؤ کہ واپس آ جاؤ کہ یہ صورتحال پیچھے قرآن و سنت سے آ رہی ہے اور ہمارے اکابر اسی کی بات کرتے آئے ہیں اب یہاں سے ہی اکتر نمبر جو حدیث ہے وہ بھی پڑھ رہا ہوں راوی کہتے ہیں سمیت علیہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سنا آپ نے فرما میرے بارے میں دو بندے ہلاک ہو گئے ان دو بندوں سے مراد دو پارٹیاں دو قسم کے لوگ ایک وہ جو میری محبت میں حج سے بڑھنے والا ہے اور دوسرا وہ جو بغض میں حج سے بڑھنے والا ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ بغض تھوڑا بھی جائز نہیں بغض کروڑما حصہ بھی جائز نہیں بغض سرے سے جائز نہیں زیادہ بغض تو زیادہ جہنم ہے بغض متلکنہ جائز ہے لیکن محبت فرض ہے فرائض میں سے مگر وہ محبت جو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو قسموں کے قائل ہیں یہاں کا مفرتن فی حبی میری محبت میں افرات کرنے والا یہ کہتے ہیں ہم نے شریعت سے پوچھ پوچھ کے نہیں کرنی ہم نے کسی سے پوچھ پوچھ کے نہیں کرنی ہماری مرضی ہم جتنی کریں تو شریعت کہتی ہے مرضی تمہاری نہیں مرضی ہماری ہے شریعت کی مرضی ہے کہ وہ ان کا جو درجہ ہے جو کچھ ان کو رب نے دیا ہے اس کے مطابق بیان کر کے ان سے پیار کرنا وہ شریعت محبت ہے اور دوسری محبت کو یہ افرات کی محبت خود فرما رہے ہیں اور اس کو جہنم کا راستہ بتا ہے تیسری حدیث حدیث نمبر پچھتر صفحہ نمبر پانچ سو سات اس میں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف نفی نہیں کی بلکہ لانت بھی کی کمال علم تھا ان کا کہ کچھ لانتی ایسے ہوں گے کہ جو مقدس حسنیوں کے ترموں کر کے بھونکیں گے تو مولا علی نے انہیں خود پہلے ہی پیشگی لانت کر دی ان لوگوں پر یہاں راوی کہتے ہیں سائدہ علی المنبرہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پہ تشریف فرما ہوئے مجمع میں فقالا اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہم ملعن کل مبغید لنا کالا وکل محب لنا جو ہم سے بغض رکھتا ہے مولا اس پہ لانت کر یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی قالا پھر وَكُلَّ مُحِب لنا غالن ہمارے ہر محب پر بھی لیکن ساتھ شرط کیا ہے جو غالی ہے محبت میں جو غالی ہے محبت میں غلوب کرنے والا ہے غیر شریف پیار کرنے والا ہے مولا اس پہ بھی لانت کر تو یہ جو اس پیار کے ذریعے جنت لینا چاہتے ہیں انہیں اپنے کان کھولنے چاہیے مولا علی تو ان پہ لانت کر رہے ہیں کال آج پکڑیں گے ان کا جن لانتی کہہ کے کہیں کہ ان کو جنت لے جائیں کہ جو کہ علی علی کرتے تھے تو مولا علی کہتے ہیں جس نے غلوب سے علی علی کیا رب اس پہ بھی لانت کر قُلَّ مُحِب لنا جو ہم اہلِ بیعت کا محب تو ہے مگر وہ غالن غالی ہے غلوب والا ہے اس پہ بھی اے اللہ تو لانت کر تو یہ ہے اصل دین یہ وجہ ہے کہ میں کہتا ہم ہیں علی والے کہ مولا علی کی تقریر تو اس زمانے میں ہم کر رہے ہیں یعنی جو پورا انہوں نے بیان کیا اس کے مطابق اتنے فرمان اب ایک کتاب سے یہ تین حوالے میں نے مصنف ابن ابی شہبہ سے ابھی پیش کیے کہ مولا علی رضی اللہ محبت اہلِ بیعت رضی اللہ محبت حسنین کریمین رضی اللہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ محبت مولا علی رضی اللہ اس میں مولا علی تقسیم کے قائل ہیں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم کو جنت کا باعث قرار دیا گیا ہے دوسری کو جہنم بتایا ہے ساتھ دوسری پہ لانت بھی کی ہے اور اگر دوسری یہاں اس موضوع کو ہم صحابہ کے لحاظ سے بیان کریں گے تو وہاں بھی دو قسمیں ہیں یعنی محبت صحابہ میں اگر کوئی شریعت کو چھوڑ کے پیار کرتا ہے تو اسی کا بھی یہی حکم ہے لیکن یہ چونکہ سپیشلائزیشن تھی مولا علی رضی اللہ نو کی جو سرکار مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ ادھر یہ صورتی حال زیادہ بنے گی تو فرمایا انفیق مآسلام منیسی تمہارے بارے میں جل قدیس علیہ السلام والی تمہارے اندر تو وہ تاریخ میں ثابت بھی ہوا یہ علوم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب اور ختم نبوت یا مستقبل کے سارے جو سب سامنے تھا اس کی وجہ سے ہے ورنہ حکم دوسری طرح بھی یہی ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کوئی غلو کرتا ہے جو وہ نہیں انہیں وہ مانتا ہے تو وہ محبت بھی باعث ہے جہنم ہوگی یعنی جس وقت وہ اس درجے کے اندر جا کر غلو کرے انہیں نبوت کا پاتنر مانتا ہے نبی مانتا ہے انہیں اللہ مانتا ہے یا اس طرح کا کوئی غلو کرتا ہے ان کے لحاظ سے تو پھر وہ محبت بھی جہنم کا باعث ہوگی تو محبت جو جنت کا سبب ہے وہ ہے شریع محبت اور اس شریع محبت کے لحاظ سے یہ بیانیاں آل سنت کا آج مکس ہو چکا ہے آل سنت اور روافظ کا بیانیاں ارس ہو رہے ہوں ملاد کے جلسے ہو رہے ہوں دستار فضیلت کا پروگرام ہو رہا ہوں ہر جگہ محبت کی ایک قسم بیان کی جا رہی ہے خواہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں یہ آگے تقسیم ہی نہیں یہ آگے وضاحت ہی نہیں تو ملنگ ہو ساددو ہو بددو ہو بھنگ پی رہا ہو وہ غیر اللہ کو سجدے کر رہا ہو تو اس کو حب علی کہہ رہا ہو تو اسے بھی تصدیق کی جا رہی ہے ہاں ہاں حب علی ہے اور یہ جنت لے جائے گی کہ ہم نے علی علی کرنا ہے تو مولا علی کہ گئے کہ کچھ علی علی کرتے جہنم جائیں گے جو کافی حبی میری محبت میں ہی جہنم چلے جائیں گے کہ مجھے وہ ایسا مان رہے ہیں کہ جو مجھے رب نے بنایا نہیں بغض والے بھی جہنمی ہیں بغض والے بھی جہنمی ہیں یہ آدھی تبلیغ ہے اور غیر شریع محبت والے بھی جہنمی ہیں یہ پوری تبلیغ ہے اور پھر بغض کی طرف وہاں یہ وضحہ ضروری ہے کہ اگرچہ بعض وجوہات تھیں جو اس وقت ظاہر کی گئیں بطور خاص جو سبب بنا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا جائے کہ ان کی وجہ سے منافق پہچانے جاتے ہیں لیکن وہ وجہ اتم درجے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں بھی ہے کہ آپ کے بغض کی وجہ سے بھی منافق پہچانے جاتے ہیں اور باقی صحابہ رضی اللہ کہ ان کا جو بغض رکھے وہ منافق ہے یہ ہمارے اصول کا فیصلہ ہے اصول اہل سنت کا جس کو بھی آج نات خان انپرج اور شائروں پر چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ اس میں سے آدھے کو بیان کر رہے ہیں اور آدھے کے لیے شجرے کھنگال رہے ہیں جبکہ یہاں پر جو بھی صحبت رسول علیہ السلام میں بیٹا ہے جو بھی اہل بیعت اتحار رضی اللہ بہت حاصل ہے ان سب کے لیے یہ حکم ہے ان کی یہ شان ہے چونکہ ان پر کی محبت لازم ہے ذاتِ رسول علیہ السلام کی وجہ سے اور جو ان کا بغض رکھتا ہے تو وہ بغض رسول علیہ السلام رکھتا ہے خواہ وہ بغض امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہو تو وہ بغض بھی منافقت کی علامت بنتا ہے اب یہاں ابھی اس جملے کا جو اولین حصہ اس پر ہماری بحث جاری ہے کہ یہ ہم جو رد میں پڑ رہے ہیں اصل رد کیوں کرنا پڑا صدیوں پہلے بھی اس سے پہلے بھی کہ یہ روافظ نے ایک شوشہ چھوڑا تھا جس شوشے پر آج کے تفضیلی موجود ہیں جو میں نہیں کہہ رہا ان کی ہر تقریر بول رہی ہے وہ ایسے کر رہے ہیں اور مجدد صاحب نے رد کیا اور انہوں نے نہیں ہزار ہاں ہمارے ایمان نے اس ویدہ سے رد کیا اب اس رد کا تذکرہ کرتے کرتے مجدد صاحب نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا وہ شیر بھی لکھا جس کو آج بھی یہ تہر القادری سمیس سارے رافظی جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر محبت اہل بیت رفض ہے تو پھر میں بھی رافظی ہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو بھی کوئی کٹا کھولتا ہے وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے رافظی کہا چونکہ میں علی علی کرتا ہوں تو امام شافی نے کہا تھا ان پر بھی الزام لگا تھا اور انہوں نے کہا تھا محبت اہل بیت رافظی ہونا ہے تو میں بھی رافظی ہوں یادہ میں بھی رافظی ہوں تو یہ بہت بڑی داندلی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شیر ان کا ہے اگرچہ بعض نے تو شیر کہ ہونے پر بھی کہ یہ لاحق کیا گیا یا ایسی گفتگو بھی کی بران مجدد صاحب نے شیر مانا ہے اس وقت صرف ان کے لحاظ سے بہت ہے اور شیر مان کے پھر انہوں نے اس شیر کا مطلب بتایا اب کہاں ہے سیت تہر القادری اور اس کے بعد یہ جو چڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی اور کہاں مجدد الفیسانی کا مقام آج کی ان انپڑ خطیبوں کو سوچنا چاہیے کہ مجدد صاحب جیسے بزرگوں کو چھوڑ کر یہ رفض کے ہرکاروں کی باتیں اپنی تقریروں میں کر رہے ہیں اب مجدد صاحب نے یہاں کیا لکھا یہ اصول بتا کہ فرماتے ہیں محبت حضرت امیر رفض نیست تبری از خلفاء سلاسہ رفض اس و بیزاری از اصحاب کرام مضموم و ملام یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے جو بیزاری کرتا ہے اس کی مضمت کی گئی ہے اور اس پہ ملامت کی گئی ہے آگے کہتے ہیں امام شافیمی فرماید یعنی دیکھ لو آج معاشرے میں لیول کہ جس شیر کو امام مجدد الفیسانی نے اپنی دلیل بنا کے پیش کیا کس بات پر کہ محبت امیر رفض نہیں ہے محبت علی رفض نہیں ہے اس پر امام شافی کا شیر مجدد صاحب نے اپنی دلیل بنا کے پیش کیا اور آج کے یہ جو جنگلی دتورے ہیں یہ اسی شیر کو رفض کی حمایت میں پیش کر رہے ہیں یعنی جس کے مطلب یہ بنتا ہے پھر کہ رفضی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے رفضی تو محبی آل بیعت ہوتا اب یہ لوگ کس قدر اپنے اکابر کی کتابوں کو چھوڑ گئے ہیں پوچھا اس سے جاتا ہے جو بھاگا ہوا ہوتا ہے کہ گھر سے کیوں بھاگے ہو ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں ہمارا نظریہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم پڑھیں مکتوبات شریف کو وہ کوئیٹہ سے ایک بزرگ آیت ہے کہتے ہیں اور کچھ ہوا ہے یا نہیں یہ تم نے مکتوبات کی طرف پوری قوم کو متوجہ کر دیا اور اتنا مستند لکھا ہوا اتنے کسی بزرگ کا اس میں آفیت ہے کوئی کہتا ہے اور تو کوئی نہیں بات تصفیعہ کی طرف تم نے قوم کو متوجہ کر دیا اصل ہم سارے بزرگوں کی طرف قوم کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی طرف نہیں ان کے لکھے ہوئے کی طرف اب مجدد صاحب فرماتے ہیں لوکانا رفضن حب آل محمدی فلیشد سقالان انی رافدی یہ پورے حوصلے کے ساتھ مجدد صاحب نے پڑھا اور پورے حوصلے سے میں پڑھ رہا ہوں لوکانا رفضن حب آل محمدی یہ میرا بھی ایمان ہے لوکانا رفضن حب آل محمدی فلیشد سقالان انی رافدی اس کے میں نے بہت سے ماخذ اور بہت سی اس کی باسیں تیار کر رکھی ہیں ماخذ تلاش کر رکھے ہیں ابھی صرف ایک جہد سے بات کر رہا ہوں ترجمہ یہ ہے کہ اگر رفض لوکانا رفضن حب آل محمدی اگر اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے اگر اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے تو پھر فَلْيَشْهَدِ سَقَلَان سَقَلَان ہے جن و انس تو امام شایف فرماتے ہیں پھر جن و انس گوائی دو انی رافضی میں رافضی ہوں اگر محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ رفض ہے تو پھر جن و انس گوائی ہو جاؤ میں رافضی ہوں یہ شیر لکھا ہے مجد ذرف ثانی اب آگے اس کا ترجمہ ہے یعنی مطلب کیا ہے مجد صاحب کہتے ہیں یعنی حبہ آلِ محمد رفض نیست کہ آلِ محمد کی محبت رفض نہیں ہے آج کے لونڈے لونڈے پڑھتے ہیں کہ یہ شیر پڑھ کے کہ آلِ محمد کی محبت رفض ہے مجد صاحب کہتے ہیں یہاں سے ثابت ہوا کہ آلِ محمد علیہ السلام کی محبت رفض نہیں ہے چنانچہ گمان جس طرح کے رفض کہتے ہیں گمان کرتے ہیں یہ ان کا ہے ان کا بیانیاں ہے کہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے فرمایا رفض نہیں ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں آلِ محمد علیہ السلام کی محبت رفض نہیں ہے جس طرح وہ گمان کرتے ہیں اگر ہمی حب را رفض گویند پس رفض مضموم نیست کہ اگر آلِ بیعت کا پیار رفض ہوتا تو پھر رفض کوئی بری چیز ہی نہیں تھی پھر تو رفض اچھی چیز تھی کیونکہ آلِ بیعت کی محبت اچھی چیز ہے اور اس کی وجہ سے اگر رفض آتا ہوتا تو پس رفض مضموم نیست پھر تو رفض مضموم نہیں تھا پھر رفض کی محطنہ کی جاتی تو کیا کہتے ہیں زیرہ کہ زم رفض آزراہ تبر دیگرامی آیت ہم تو رفض کیسے لئے پرخشے اڑاتے ہیں کہ یہ باقی صحابہ کے بغض کا نام ہے اگر آل کی محبت کا نام نہ ہوتا تو رفض کی ہم کبھی راد نہ کرتے رفض کی تعریف کرتے کہ رافضی ہونا بڑا مقام ہے لیکن آل کی محبت جو ہے وہ رفض نہیں ہے اصل صحابہ کو گالی دینا رفض ہے صحابہ کی تنقید کرنا رفض ہے صحابہ پیتان و تشنی کرنا رفض ہے تو پھر فرماتے ہیں زیرہ کے زم رفض آزراہ تبر دیگرامی آیت نہ آزراہ محبت اے شام صحابہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے رفض کی مزمت نہیں کی جاتی بلکہ کس وجہ سے کی جاتی ہے صحابہ کے بغض کی وجہ سے ان کو رفض کہا جاتا ہے اور رفض کی پھر مزمت کی جاتی ہے اب یہاں پر منطقی طرز عمل سے استدلال ہے اور بلکہ وہ نواسب کی طرف سے ایسا کہا بھی گیا جیسے یہ ہے نواسب کا ایک نعرہ ہے یا بیانیاں ہے وہ کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا پیار ناصبی ہونا ہے حضرت تک جملے ان کے موجود ہیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی محبت ناصبی ہونا ہے تو پھر جنہوں ان سے گواہ ہو جاؤں میں ناصبی ہوں یہ کسی نون میں سے کہا اب یہاں بھی واردات ہے تو ہم کہیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا پیار ناصبی ہونا نہیں بغز علی ناصبی ہونا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پیار ناصبی ہونا نہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو دعویٰ کرنے والے کہ ان کا پیار ناصبی ہونا ہے ان کا پیار ناصبی ہونا نہیں بلکہ بغز علی ہے ناصبی ہونا اور اگر ان کا پیار ناصبی ہونا ہوتا تو پھر ناصبی ہونے کی ہم مضمت نہ کرتے ہم اس لئے مضمت کرتے ہیں ناصبی ہونے کی کہ ناصبی ہونا حضرت صدیق اکبر یا صحابہ کی محبت کا نام نہیں ہے یہ بغز علی کا نام ہے اب تھوڑا تھوڑا اس پر قیاس کر کے آپ سوچو اس ناصبی ہونا ہوتی تو جنہوں انس گواہ ہو جاؤ شیاد ابن تیمیہ نے یہ کہ دیا تھا جنہوں انس گواہ ہو جاؤ اس نے اپنے مطلب میں ہم اس کا رد میں پیش کر رہے ہیں جنہوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں ناصبی ہوں ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے حضرت صدیق تو کوئی پسند کرے گا کہ میں ناصبی ہوں بلکہ ناصبی ہونے کا تو رات ہوا تو جیسے ایسے ہی وہاں ہے کہ اگر حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفض ہوتی تو پھر رفض اچھی چیز تھی لیکن جب محبت اہل بیعت رفض نہیں ہے بغض وہ صحابہ رفض ہے تو اب رفض کو پھر کون پسند کرے گا رفض کو جہنم بھی کہے اور کہے میں رفضی بھی ہوں تو یہ رد ہے یعنی امام شافی یہ کہہ رہے ہیں اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہوتی تو میں رفضی ہوتا لیکن میں رفضی نہیں ہوں کیوں آل بیعت کی محبت رفض نہیں بغز ایسی آبا رفض ہے یہ مطلب ہے جس کو الٹا تحر القادریہ سے لوگ اپنے تقریروں میں بیان کرتے ہیں یعنی یہ شیر پڑھ کے کہ اگر اہل بیعت کی محبت رفض ہوتی تو جنہوں انس گواہ ہو جاؤں پھر میں رافضی ہوں یعنی کہتے ہیں ہم بھی رفضی ہیں امام شافی یہ بول کہہ رہے ہیں میں رفضی نہیں ہوں اگر اہل بیعت اطہار کی محبت رفض ہوتی تو پھر میں رفضی ہوتا لیکن میں رفضی نہیں ہوں کیوں نہیں ہوں اس واسطے اہل بیعت کی محبت رفضی ہونا نہیں بغزے صحابہ رفضی ہونا ہے بحث ہے کیا سے استثنائی کی یا جو بھی رکب ہو مقدمہ تین سے مثال کے طور پر اس سے ملتی یلتی بات جب بھی سورج تلو ہوگا تو دن موجود ہوگا ایسا ہی ہے نا جب بھی سورج تلو ہوگا تو دن موجود ان میں تلاسم ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج تو تلو ہو اور دن موجود نہ ہو اگر ایسا تلازم ہے محبت اہل بیعت اور رافضی انہیں کہ جب بھی محبت اہل بیعت ہوگی مندہ رافضی ہوگا اس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا تو مجدد صاحب رد کر رہے ہیں اور امام شافی بھی رد کر رہے ہیں اور یہ جو نتیجہ دینے کی یہاں صورت ہے دوسری اس میں کیا ہے کہ رفع تعلی کریں تو نتیجہ جو ہے وہ رفع مقدم آئے گا اگر ہم اس میں اس کا رفع کریں لیکن ننہار لیسا بے موجود تو نتیجہ کیا گا فشمس لیسد بے تعلی آتے کہ جب بھی سورج تلو ہوگا تو دن موجود ہوگا لیکن دن موجود نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا سورج تلو نہیں ہے اور پہلی جو سورت ہے نتیجے کی جب بھی سورج تلو ہوگا دن موجود ہوگا لیکن سورج تلو ہے تو پھر دن بھی موجود ہے یہ ہے وضع مقدم دوسرا ہے رفع تالی تو نتیجہ رفع مقدم آئے گا رفع تالی میں نتیجہ وضع مقدم نہیں آتا عام لوگوں کے لئے یہ ہے رفع تالی کیا بنے گا کہ جب بھی سورج تلو ہوگا تو دن موجود ہوگا اب رفع تالی کریں لیکن دن تو موجود نہیں ہے تو اب کوئی یہ نتیجہ نکالے لہذا سورج موجود ہے تو وہ نتیجہ کیا ہوگا غلط ہوگا چونکہ جب کہیں کہ دن موجود نہیں ہے تو پھر سورج تلو نہیں ہے اگر محبت اہل بیعت رفض ہوتی تو میں بھی رافضی ہوتا لیکن میں رافضی نہیں ہوں لہذا محبت اہل بیعت رفض نہیں ہے محبت اہل بیعت رفض نہیں ہے اگر سورج تلو ہوتا تو دن موجود ہوتا لیکن دن موجود نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا سورج تلو سورج تلو یہ کیسے بکھیڑے لوگ ہیں کہ جو اس طرح نتیجہ نکال رہے ہیں لیکن دن موجود نہیں ہے مگر سورج تلو ہے وہ زاغے ریفنز جیسے کالے کبے جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں سنیو کس سٹیجوں پر آمکو کو اتنا بھی باتا نہیں چلو مرکات سا ہی دیکھ کے پڑھ لیں کہ یہ کزیہ کون سا بنتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ نکالنا کیسے ہے اب انپڑ سے انپڑ بھی جب اس کو کہا گے لیکن دن موجود نہیں ہے وہ کہا سورج بھی تلو نہیں ہے تو امام شافی رحمت اللہ نے کہا درمیان میں سائٹ سے کر دو آگے اصل جو انی رافضی جو کہ دوسرا جملہ جا وہ قضی حملی ہوتا ہے موضوع معمول اس میں تو پہلا حصہ ہے لوکہ نارفض حب آل محمد اگر آل محمد کی محبت رفض ہے پھر آگے انی رافضی میں رافضی ہوں اب اس پر نتیجہ نکالنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ رفع تالی ہے رفع تالی ہے یعنی نفی ہے کہ میں رافضی نہیں ہوں جب میں رافضی نہیں ہوں تو پتہ چلا کہ پھر آل بیعت کی محبت بھی رفض نہیں ہے آل بیعت کی محبت رفض نہیں ہے یعنی علمی طور پر یہ لوگ کتنے یتیم ہیں کہ امام شافی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں مجھے کوئی رفضی نہ کہے کیوں کہ یہ پرپوگنڈا ہے ان لوگوں کا رفضیوں کا کہ اہل بیعت کی محبت رفض ہوتی ہے اگر حقیقت ہوتی تو میں رفضی ہوتا لیکن یہ چونکہ غلط ہے میں رفضی نہیں ہوں لہذا آل بیعت کی محبت رفض نہیں ہے بغز صحابہ رفض ہے کہاں ان لوگوں نے آ کے لگائی ہوئی اب یہ کہ میں رفضی نہیں ہوں سینہ تان کے امام شافی کہتے ہیں میں رفضی سارے بولو میں رفضی میں رفضی اور آج کے یہ سارے ہی جب تکریریں کرتے ہیں ہمیں تانہ ملا تھا تانہ تو امام شافی کو بھی ملا تھا ان کو بھی لوگوں نے رفضی کہہ دیا تھا اور ان نے کہا ٹھیک ہے میں رفضی ہوں اے ہما کذرہ لوگوں انہیں کہا تھا میں رفضی نہیں ہوں اب اس پر بھی دلیل سن لو یہ سیئر اعلام نوبالا جلد نمبر آٹھ ہے اس میں صفحہ نمبر تین سو اٹھاسی ہے سند سے لکھا ہے بہائتی کہتے ہیں سالتو شافیہ میں نے امام شافی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا اسلی خلف الرافضی کیا میں رافضی کی پیشہ نماز پڑھ لوں یہ بہائتی نے امام شافیہ سے سوال کیا جس کو ساتھ جی نے سند سے روایت کیا تو امام شافیہ نے کیا کہا لا تسلے خلف الرافضی رافضی کی پیشہ نماز مت پڑھنا تو اچھے رافضی ہیں کہ اپنے پیشہ نماز سے لوگوں کو روک رہے ہیں پوری تفضیلی کمپنی کو عبدالقادر شاہ تحر القادری سب کو میری طرف سے وارننگ ہے اس کا جواب دو مجھے کہ تم نے قوم کو گمراہ کیا کہ امام شافیہ کہتے ہیں میں بھی رافضی ہوں پھر تو امام شافیہ نے تو نہیں کہا میں رافضی ہوں انہوں نے تو کہا اگر ایسا ہوتا اور تم ان کے سارے پھر رافضی بننا چاہتے ہو ان کا تو یہ مذہب ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ رافضی کی پیچھے نماز جائز ہے انہوں نے کہا لا تسل خلف الرافضی اور بات بھی سنت سے ہے محض عام کسی کتاب میں نہیں ہے اور پھر ان سے پوچھا گیا یہ رافضی کیا بلاہ ہوتا ہے یہ آپ کہتے ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر کہ اتنا برا کیوں ہے لکھا ہے یہ نہیں کہا کہ رافضی وہ ہوتا ہے جو مولا علی سے پیار کرے کہا کہ رافضی وہ ہے جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ نہ مانے وہ رافضی ہے اب یہ لنڈے لنڈے خطیبوں کو پوچھو کہ کتنا دھوکہ دیا تو منہ قوم کو اور ناد خان جو جاہل ہے بلے علماء جاہل ہو گئے کتنے کمے کو بینار مینار کو کمہ زہر کو تریاک تریاک زہر یعنی جو رافضی ہونا اتنی بری چیز ہے کہ اس کے پیچھے اور تو کیا نماز بھی نہیں ہوتی جب نماز ہو رہی ہو وہ نماز پڑھ رہا ہو اس کی نماز نماز نہیں فتوہ کس کا ہے امام شافی کا امام زہبی نے سیجر علام نوبلہ کے اندر یہ لکھا ہے جلد نمبر آٹھ میں صفحہ نمبر 388 پر یہ لکھا ہے اور پھر رافضی کیا مطلب بھی لکھا ہے یہ کہتے ہیں محبت علیق بلہ سے بندہ رافضی بنتا ہے امام شافی کہتے ہیں صدیق و عمر کو خلیفہ نام من نکوی رز رافضی بنتا تو پھر امام شافی کو خود پتا اپنے شیر کا یا ان کو پتا ہے اور پھر مجدد صاحب کو پتا ہے تو وارننگ ہے ان پورے لوگوں کو یہ اس ساری گفتگو کا جواب دیں جو روافض کا بیانیاں یہ دن رات بیان کر کہ اہل سنت کو لوٹ رہے ہیں توبہ کریں اس سے میں نے بتایا ہے کہاں روافض نے لکھا ہے وہ حوالہ میں نے دیا ہے یہ بتائیں کہ سنی نے وہ لکھاؤ اور پھر اہل سنت نے تو یہ لکھا ہے اور پھر جن کے سہارے یہ چلانا چاہتے دندہ ان کا شیر پڑھ پڑھ کے ان کا دوئی مذہب ہے اور محبت علی رضی اللہ تعالی ان لوگوں نے جو بنا رکھی ہے اس میں کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالی کی ابباجی کا ایمان نہ مانا جائے یہ کہتے محبت علی آتی نہیں ہے تو امام شافی سے پوچھو وہ ایسے محب علی ہے یا انہوں نے قرآن سنت کو سامنے رکھا ہے یہ کتاب علم ہے امام شاف رحمت اللہ کے اس میں اس مسئلے کی انہوں نے وضاحت کی ہے کتاب ال ام کے اندر سفر مر دو سو چار ہے امام وہ نظریہ جو سو فی صد روافض کا نظریہ ہے اہل سنت کے اصول میں یہ لکھا ہے اصول اہل سنت میں اقاعد میں یہ ہے ادم ایمان ابی طالب اقاعد میں لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ رفضی ان کا ایمان مانتے ہیں اور روافض کی کتابوں میں سو فی صد یہ نظریہ ہے تجھے ایک رفضی بھی ادم ایمان وارا بشکل سے ملے گا اور ادھر فقہا ہوں صوفیاء ہوں مودسین ہوں لغت کے امام ہوں ہر فن کیا امام جمہور کا وہی مذہب ہے اب امام شافی چلو ان کو تو انہوں نے خود مانا محب احل بیت اور ہمیں کہا کہ تم ایمان ابھی طالب نہیں مانتے اور پھر کوئی یہ کہتا جو علی کے باپ کو یہ کہے وہ وہ ہوتا ہے بغیر تو یہ ساری امت نے لکھا ہے صرف آئیم آربا نے نہیں لکھا صرف یہ حدیث کے آئیم آئیم لکھا یہ اقاید سنت میں ہے اور امام جنازہ پڑھنے یا غسل دینے کے لحاظ فق شافی میں کہ کیا کرنا چاہیے اکتہ لا باسا ان یغسل المسلم زا قرابات ہی من المشرقین اس میں کوئی حرج نہیں کہ مسلمان اپنے کسی مشرق رشتدار کو غسل دے دے یہ ان کی فقہ امام شافی رحمت اللہ کی کہ کسی مسلمان کا رشتدار قریبی مشرق مر گیا تو کیا ہے لا باسا کوئی حرج نہیں کہ اس کو غسل دے دے اس مشرق کو یہ مسلمان پھر جب اس کی چار پائی لے کے کوئی چلے یہ پیچھے بھی جا سکتا امام شافی کی فقہ میں ویدفن ہو اس کو دفن بھی کرے دفن تک کی لیکن لا یسل لی جنازہ نہ اس کا پڑے کون مسلمان کافر رشتدار کا مسلمان مشرق رشتدار کا جنازہ نہ پڑے غسل کی اجازت دی مگر جنازہ نہ پڑے یہ کہا غسل دے ساتھ جائے ید فن ہو اس کو دفن کرے اور لیکن لا یسل لی اس کا جنازہ نہ پڑے کیوں نہ پڑے تو امام شافیر حمد اللہ نے دلیل دی وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ آمَرَ عَلِيًّا رضی اللہ وَتَالَهُ بِغَسْلِ عَبِي طَالِب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافیر کہتے ہیں کافر مشرق قریبی ہو اس کو غسل دینا جائز ہے جنازہ جائز نہیں کیوں دلیل کیا ہے کہتے ہیں ابو طالب کو غسل دینے کی اجازت دی تھی جنازے کی نہیں یہ ہے امام شافیر اب آؤ مقابلے میں کس کو مشرق نفذ بولا امام شافیر نے کس پر کافر کا بولا مولا علی رضی اللہ تعالی نحو کو اجازت غسل کی ملی جنازے کی نہ ملی کس کے غسل کی ملی کس کے جنازے کی نہ ملی اگر تو روافظ سے ملنا ہے تو پھر ساری کتاب معاذ اللہ کسی فقہ کی ہوں یہ ایک نہیں ہزار آر ہیں اور مسائل میں بھی تو یہ امام شافیر کو رافظی قرار دے کر دندے چلانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو رافظی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی اور جس ذریعے سے یہ رفظ لانا چاہتے ہیں ان کے نزدیک تو ایک ہوتا ہے حدیث ذکر کرنا اس میں احتمال ہے کہ ذکر کرنے والا خود محض حدیثیں جمع کر رہا ہے وہ ضعیف بھی کر دیتا ہے جمع کرنے والا کیا صرف صحیح کر رہا اب یہ ہوگا کچھ نے خود تو ذمہ لیا ہے کہ ضعیف نہیں لائے گا صحیح لائے گا اور یہ بخاری مسلم یا ہزار کتاب مصلح سے بھی صحیح ہے اب یہ ہے کہ وہ ذکر تو کر رہا ہے مگر اس کے نزدیک کسی لحاظ سے کسی لحاظ سے متروک ہے کسی لحاظ سے مرجو ہے لیکن جب کوئی مجتحد اور وہ بھی آئیمہ اربع میں سے کسی حدیث سے استدلال کر رہا ہو اب ماننا پڑے گا کہ وہ صرف اس حدیث کی حدیث ہونے کے قائل ہی نہیں بلکہ اس کو ہر لحاظ سے قابل استدلال بھی سمجھتے ہیں نہ مرجو ہے نہ متروک ہے نہ موضوع ہے نہ ضعیف ہے وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں تو امام شافی رحمت اللہ نے عدم ایمان ابی طالب والی حدیث ذکر کر کے اس سے فقی مسئلے کا استدلال کیا ہے اگر وہ حدیث ہی صحیح نہ ہو وہ موقف ہی صحیح نہ ہو تو آگے اس پہ بنی فقہ کیسے صحیح ہوگی تو اس بنیاد پر یہ آج لوگ پیدل چل رہے ہیں اور فتوے لگا رہے ہیں جو علی کے باپ کو نہیں مانتا تو ایسا ہے تو امام شافی جن کو تم اپنے کاغذوں میں ریجسٹرڈ محبی بیعت مان رہے ہو تو ان کا تو یہ نظریہ ہے اور پھر ان کو رافضی کہ کر تم نے جو دھندے چلائے ہوئے وہ تو یہ کہ رافضی نہیں ہوں کیونکہ ان کا جو سند سے اس شیر کی ویسی سند نہیں ہے جیسے اس کول کی سند ہے سند سے یہ وہ بتا رہے ہیں کہ رافضی کی پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی اور ان کی جو آج یہ پڑھ رہے پیچھے کیا کیا ان کا ہو رہا ہے تو اس بنیاد پر یہ اس شیر کے لحاظ سے اور اس بیانیاں کے لحاظ سے یہ آج کی گفتگو تھی فیصلہ کن یعنی جس میں ہم واضح ان لوگوں کو بتا رہے ہیں باز آ جاؤ واپس آ جاؤ اور اپنی زلت رسوائی جو اسلام آباد پنڈی میں تم نے دیکھ لی ہے اس پر توبہ کر لو ورنہ ہم مکوں سے جوتوں سے ڈنڈوں سے نہیں ماریں گے لیکن دلیل سے تمہارا عشر کر دیں گے اور چیلنج ہے جو کچھ میں نے بیان کے اس کے مقابلے میں لاؤ تم یہ میرا مناظرہ ہے تیرل قادری کو تھپڑا مارو وہ بولے اس مقابلے میں لائے دلیل اور پھر دھاندلی کر رہے ہو اتنے بڑا بزرگوں کے ناموں پر مجدد صاحب کے پائے کا کوئی بندہ پیش کرو جو اس شیر کی وضاحت کرے وہ وضاحت جو تمہارے تمہاری حمایت میں بن جاتے وہ نہیں بنے کہ وہ یہ طریقہ ہے بات رد کرنے کا جیسے نصبی کی بات یوں رد کی جائے جو کہہ رہا تھا کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصبی ہونا ہوتی تو میں نصبی ہوتا یعنی یہ وہ مشہور کر رہے تھے کہ نصبی ہونا ہے تو سننی کہے گا اگر ایسا ہوتا تو میں نصبی ہوتا لیکن میں نصبی نہیں ہوں کیوں نہیں ہوں کہ محبت صدیق اکبر نصبی ہونا نہیں بغض علی نصبی ہونا ہے تو میں بغض علی نہیں رکھتا لہذا میں نصبی نہیں ہوں تو اس بنیاد پر اور منطقی نکتہ نظر سے میں نے اس کی وضاحت کی اللہ تعالی ہم سب کو اکابر کا مشن اجاگر کرنے کی توفیق اطاف رمائے انشاءاللہ تاریخ ساز اور فیصلہ کن سننی کانفرنس اٹھائیس مئی کو کراچی کی سرزمین پر نشتر پارک میں منقد ہو رہی ہے آل حق چمکتے چہروں کے ساتھ انشاءاللہ بائی کٹے ہو رہے ہیں اور یہ بات بالکل واضح ہونے جا رہی ہے کہ سننی آج صدیوں بعد بھی اپنے اکابر کی مشن پر قائم ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام بخاری ہوں آئیم اربا ہوں وہ آئیم مجتہدین ہوں وہ بسیری رومی جامی ہوں وہ امام غزالی ہوں تحاوی ہوں اسکلانی ہوں کستلانی ہوں وہ امام فضل خیر آبادی ہوں وہ شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی ہوں وہ حضرت خاجہ غریب نواز ہوں وہ حضرت گنج بخش حجویری ہوں وہ مجدد نشتر پارک میں اکٹھے ہو کر سننی یہ ثابت کریں گے کہ آج بھی ہم انہی کے رستے پہ اللہ کے فضل سے موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی اطاف فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين